وَأَلْقَى بِسَحْرَاءِ الْغَبِیْتِ بَعَاعَهُ نُزُولَ الْيَمَانِی دِلْعِيَابِ الْمُحَمَّلِ كَأَنَّ مَكَاكِيَّ الْجِوَاءِ غُدَيَّةً صُبِحْنَ سُلَافًا مِنْ رَحِيقٍ مُفَلْفَلِ كَأَنَّ السِّبَاعَ فِيهِ غَرْقَ عَشِيَّةً بِأَرْجَائِهِ الْقُصْوَاءَ نَبِیشُ عُنْصُلِ عمرو قیس کا معلقہ عمرو قیس کا معلقہ آج ہم ختم کریں گے انشاءاللہ اور اس میں شروع میں شاعر نے اپنی جوانی کے ایام کا ذکر کیا اور اپنی عشقہ کے حسن و جمال کو ذکر کیا اور اس کو تشبیب کہتے ہیں اور عارق شعراء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے قصائد کی اقتداد تشبیب سے کرتے تھے اس کے بعد عمرو قیس نے اپنے اوپر آنے والی ایک رات کا ذکر کیا غموں سے بھری ہوئی رات اس کے بعد اپنے بھوڑے کی صفات ذکر کی اور اب اس کے بعد ایک بارش کو بیان کر رہا ہے بڑی ہی موصلہ دھار بارش تھی جس نے بہت زیادہ نقصان کیا درفتوں کو گرا دیا اور مکانات لوگوں کے اس میں گر گئے اور بہت زیادہ سیلاب آیا جس میں بہت سے حیوانات وغیرہ ڈوب گئے ان کو اب وہ ذکر کر رہا ہے بھئی وَأَلْقَى بِسَحْرَى الْغَبِيطِ بَعَاعَهُ نُزُولَ الْيَمَانِ دِلْعِيَابِ الْمُحَمَّلِي اَلْقَى يُلْقِي کا معنی ہے ڈال دینا گرا دینا سحرہ بھئی سحرہ ریگستان کو کہتے ہیں یہ آپ کے حاشیہ میں دیکھ لیں بھئی اگر آپ کے پاس مکتبت البشرہ والوں کی کتاب ہو اس کے حاشیہ دیکھیں سحرہ اَلْصَحْرَى تُجْمَعُ عَلَى الصَّحَارِي وَالصَّحَارَى دیکھ رہے ہیں بھئی جن کے پاس یہ کتاب نہیں ہے وہ ساتھیوں کے پاس دیکھ لیں اَلْصَحْارِي اور سحاری بھی جمع ہے اس کی اور سحارہ بھی اس کی جمع ہے اور یاد رکھئے یہ عرب کا طریقہ ہے کہ عربی میں آپ جانتے ہیں کہ حروف علت کے اندر اعلال ہوتا ہے وہ اور یا کبھی کبھار علف سے بدل جاتے ہیں کبھی حضف ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں عربی کے اندر عربی رسم الخط میں اگر یا جو ہے علف سے بدل چکی ہو تو اس یا کے نیچے نقطیں نہیں لکھتے اور اگر یا علف سے نہیں بدلی تو پھر اس کے نیچے نقطیں لکھتے ہیں جیسے عَلَا دیکھو ہم لکھتے کس طرح ہے عَائِنْ لَامْ اور یا لیکن پڑھتے کیا ہیں عَالَا علف پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے معلوم ہوئے جو آخر میں یا ہے یہ کس سے بدل چکی علف سے بدل چکی تو یہ جو یا لکھیں گے تو اس کے نیچے نقطیں نہیں ہوں گے نقطوں کا نہ ہونا بتلا دے گا کہ یہاں یا نہیں پڑھنی علف پڑھنا ہے عَالَا اور فی فی کے اندر تو ہم یا پڑھ رہے ہیں توجہ ہے حرف جر جو ہے فی فی میں ہم یا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے معلوم ہوا لکھی بھی یا اور پڑھ بھی یا رہے ہیں یعنی یہ یا علف سے نہیں بدلی جب نہیں بدلی تو اس یا کے نیچے وہ دو نقطیں لگا دیں گے آپ جب بھی جدید عربی کی کتابیں دیکھیں گے فی کے نیچے آپ کو دو نقطیں لگے ہوئے نظر آئیں گے معنی یہ ہے یہ یا ہے اس کو یا ہی پڑھنا ہے اور جہاں یا کے نیچے نقطیں نہ ہوں تو سمجھ جائیں اس کو یا نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے علف پڑھنا ہے تو یہاں پر بھی دیکھ لیں ایک لفظ سہاری یا کے نیچے نقطیں ہیں معنی وہ اس کو یا ہی پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے سہاری دیکھو میں یا پڑھ رہا ہوں سہاری اور ایک یا کے نیچے نقطیں نہیں معنی وہ اس کو علف پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے سہارا طریقہ سمجھ میں آ گیا تو یہ سہرہ ریگستان کو کہتے ہیں اور اس کی جمع سہاری بھی آتی ہے اور سہارہ بھی الغبیت غبیت بھائی کے سہرہ کا نام ہے کوئی خاص سہرہ ہے سہرہ غبیت تو غبیت اس کا نام ہے بعاعہو بعاعن کہتے ہیں بوجھ کو بھائی بوجھ وزن سقل تو بعاع کسے کہتے ہیں بوجھ کو اسی طرح بادلوں کے اندر جو خوب پانی ہو اس کو بھی بعاع کہتے ہیں وہ جو بادلوں کا بوجھ ہے وہ جو اس کا پانی ہے بات سمجھ میں آگئی ہے نزول الیمانی نزول کا معنی ہے اترنا کسی جگہ پر آنا کسی جگہ پر نازل ہونا اور یمانی یمانی یہ نسبت ہے یمن کی طرح یمن والا اور یہ صفت ہے موصوف محضوخ ہے ایت تاجر الیمانی کونسا تاجر یمن کا تاجر یمن والا یعنی یمن کا تاجر تو یہ نزول جو ہے یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے اترنا اور یہ یہاں پر مفہول مطلق واقع ہو رہا ہے کیا واقع ہو رہا ہے مفہول مطلق مفہول مطلق آپ نے پڑھا ہے وہ مصدر جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو زربتو زربن زربتو زیدن زربن تو یہ زربن دیکھو ما قبل میں فعل بھی کونسا ذکر زربتو تو یہ اسی کا ہم معنی ہے زربتو میں بھی زرب اور یہ خود بھی زرب تو دے یہ مفہول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں پر یہ جو نزول ہے یہ مفہول مطلق ہے اس پر آپ فوراں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ پیچھے تو کہیں نزول کا ذکری نہیں ہے کوئی ایسا فعل ذکری نہیں ہے یا نزلتو یا نزلنا یا نزلہ فعلی نہیں ذکر تو یہ مفہول مطلق کیسے ہے تو جواب یاد رکھئے کہ کافیا میں صاحب کافیا نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ بعض اوقات جو ہے لفظوں کے اندر تو وہ فعل نہیں ہوتا لیکن وہ فعل وہاں سے مفہوم ہو رہا ہوتا ہے اس جملے کے مضمون سے وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو جیسے کوئی مسافر آتا ہے وہ جہاں پر نازل ہوتا ہے جہاں اپنا سامان رکھے گا کیا مطلب ہے وہ وہیں پر کیا ہو رہا ہے نازل ہو رہا ہے وہیں پر پڑاؤ کر رہا ہے وہیں پر اتر رہا ہے تو پیچھے یہی ذکر ہے کہ ان بادلوں نے اپنا بوجھ وہاں اس جگہ پر ڈال دیا یعنی وہاں پر وہ نازل ہوا وہاں پر وہ نازل ہوا انہوں نے پڑاؤ کر دیا مسافر کیا کرتا ہے مسافر اپنا سامان کہاں اتارتا ہے جہاں پڑاؤ کرنے ہر جگہ تو وہ سامان نہیں اتارے گا تو بادلوں نے بھی اپنا بوجھ وہاں پر اس سہران میں اتار دیا یعنی سارا پانی وہاں آ گیا گویا ان بادلوں نے وہاں پر کیا کر لیا پڑاؤ کر لیا وہ وہاں پر اتر آئے نازل ہو گئے تو اس لئے ماقبل کے جملے سے یہ مفہول مطلب کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے یعنی ماقبل کے جملے کا مضمون جو ہے یہ نزول ہے بھئی اچھا زلعیاب زلعیاب جیسے ہوتا ہے زو مال زو مال کا کیا معنی مال والا اور یہ حالت رفعی میں وو کے ساتھ حالت نسلی میں علیف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ زو مال زا مال زی مال تو یہاں حالت جری میں ہے زی زلعیاب زلعیاب عیاب جمع ہے عیبتن کی اور عیبتن کہتے ہیں تھیلی بھئی کپڑے وغیرہ کی جو تھیلی ہو یا کپڑے کی جو گھٹڑی ہو اس کو عیبتن کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہے عیاب تو زلعیاب کا کیا معنی تھیلوں والا یا گھٹڑیوں والا قدیم زمانے میں تاجیر جو ہوتے تھے وہ دیہات میں اپنا کپڑا لے کر جگہ جگہ گھومتے تھے تو وہ سارے کپڑے جو ہیں انہوں نے تھیلے میں ڈالے ہوتے گھٹڑی کے اندر ڈالے ہوتے تو وہ کیا ہے عیبتن وہ تھیلہ اور وہ گھٹڑی کیا ہے عیبتن جس میں انہوں نے کپڑے ڈالے ہوا ہیں اور گلی گلی گھوم رہے ہیں لوگوں کو کپڑا دکھاتے ہیں کوئی اسے خریدتا ہے اور کوئی نہیں خریدتا تو وہ تھیلے کے اندر اپنا کپڑے لے کر گھوم رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی ہے اچھا تو زلعیاب کا کیا معنی پھیلوں والا گھٹڑیوں والا المحمل حمل الحمل تحمیل کا معنی اٹھانا محمل جن کو اٹھایا گیا ہو یہ صفت ہے عیاب کی العیاب المحمل وہ گھٹڑیاں جن کو اٹھایا گیا ہو تاجیر کیا کرتا ہے وہ کپڑے والا وہ گھٹڑیاں اٹھا کر گھونتا ہے تو گھٹڑیاں کیا ہیں محمل ہیں اٹھائی گئے ہیں تو الیمانی کا کیا معنی یمن والا اور اس کا موصوف محضوف ہے نزول تاجیر الیمانی جیسے کہ یمنی تاجیر نازل ہوتا ہے آتا ہے اترتا ہے ایسا یمنی تاجیر زلعیاب دیکھو الیمانی مجرور ہے التاجیر الیمانی یمانی کیا ہے صفت اول یہ مجرور ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی تو زلعیاب اسی کی صفت ہے تو یہ بھی کیا ہوگا مجرور ایسا یمنی تاجیر زلعیاب المحمل جو جو گھٹڑیاں جس نے اٹھائی ہوئی ہیں اٹھائی ہوئی گھٹڑیوں والا ہے مانا سمجھ میں آگیا کہتے ہیں بڑی مصلہ دھار بارش ہوئی اور آپ جانتے ہیں جب پہاڑوں میں بارش ہو تو پھر سارا پانی اکٹھا ہو کر کسی ایک طرف کا رخ کرتا ہے سیلاب کی صورت میں اور بارش زیادہ ہو تو پانی بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے پھر یہ پانی بادی کے گہرے حصوں کی طرف بہتا ہے جس طرف گہرائی ہو ادھر کا رخ کرتا ہے اور پھر جہاں کوئی گہری جگہ وغیرہ ہو وہاں سارا اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ جو کہتے ہیں بارش ہوئی اس کا سارا پانی سہرہ غبیت میں جا کر جمع ہو گیا یعنی وہ کچھ ذرا گہرائی میں ہو گا تو سارا پانی وہاں جا کر جمع ہو گیا تو کہتے ہیں وَأَلْقَابِ سَحَرَاءِ الْغَبِيطِ بَعَاعَهُ اور ڈال دیا اس بادل نے سہرہ غبیت کے اندر اپنا بوجھ اپنا سارا بوجھ اپنا سارا وزن اس بادل نے یا یوں کہے اپنا سارا پانی کہاں پر ڈال دیا سہرہ غبیت میں نزول الْيَمَانِ جیسے کہ ایک یمنی تاجر وہ نازل ہو ایسا یمنی تاجر ذِلْعِيَادِ الْمُحَمَّلِ جس نے بہت سے بہت سے گھٹریاں اٹھانے والا یمنی تاجر جیسے کسی جگہ پر نازل ہوتا ہے اسی طرح اس بادل نے بھی اپنا سارا بوجھ اپنا سارا پانی کہاں پر ڈال دیا سہرہ غبیت میں معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَالْقَابِ سَحْرَائِ الْغَبِيْتِ بَعَاعَهُ نزول الْيَمَانِ وِلْعِيَابِ الْمُحَمَّلِ اور ڈال دیا سہرہ غبیت میں اس بادل نے اپنے بوجھ کو جیسے کہ گھٹریاں اٹھانے والا ایک یمنی تاجر نازل ہوتا ہے اس کی طرح یہ نازل ہوا اس کی طرح اس نے اپنا سارا پانی وہاں ڈال دیا قَأَنَّ مَقَاكِيَ الْجِوَائِ غُدَيَّةً صُبِخْنَ سُلَافَمِّ الرَّحِقِمْ مُفَلْفَلِ مَقَاكِي جمع ہے مُقَاكِ مُقَا مُقَا ایک پرندے کا نام ہے چھوٹا سا سفید رنگ کا ہوتا ہے بھئی اور سیٹی نمائز کی آواز ہوتی ہے سفید رنگ کا چھوٹا پرندہ مُقَاون مُقَاون اس کا یہ جمع ہے مقاكی اس کی اچھا جیوہ یہ وادی کا نام ہے بھئی وادی کا نام غُدَيَّةً غُدَيَّةً کیا معنی یہ لفظ گزر ہے پہلے غَدَاتَ غَدَاتَ غَدَات بھی گزرہ ہے اور غُدْوَةٌ دونوں کا معنی کیا ہے صُبَة یہ غُدَيَّةً اسی کی تصغیر ہے تصغیر ہے اصل میں تھا غُدَيَّةً اور یا اور وہ جمع ہو گئے تو وہ کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کیا گیا تو غُدَيَّةً صُبَة مراد صُبَة ہی ہے بھئی صُبِحْنَ یاد رکھئے صُبِحْنَ صُبَة سے ہے اور اسی سے ہے صَبُوح بھئی صَبُح عرب کے ہاں قدیم زمانہ جاہلیت میں شراب عام پی جاتی تھی تو صُبَة کے وقت جو شراب پی جاتی اس کو وہ صُبُح کہتے ہیں اسی طرح جو بھی چیز صُبَة کے وقت وہ پیتے یا اس کا معمول ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں صُبُح کہتے بھئی تو یہاں شراب مراد ہے بھئی صُبِحْنَ جو پیلائی گئی صُبَة کے وقت اچھا تو صُبَة کے معنی وہ صُبَة کے وقت کوئی چیز کھانا پی نا سُلَافًا سُلَافًا کہتے ہیں عُمدہ اور عالی قسم کی شراب بھئی عُمدہ اور عالی شراب سُلَاف رحیق رحیق کہتے ہیں خالص شراب کو خالص شراب کو مُفَلْفَل 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 یہ لفظ کہیں گزرا ہے بھئی کہاں پر سَرَافَارَ الْآرَامِ فِي عَرَسَاتِهَا وَقِعَانِهَا تَعَنَّهَا حَبُّ فُلْفُل تو یہ فُلْفُل یا فِلْفِل میں نے بتایا تھا فُلْفُل پڑھنا آلہ ہے لوگ آلہ لغت ہے تو یہ فُلْفُل سے ہی فیل بنا لیا فَلْفَل فُلْفُل کسے کہتے ہیں کالی میرچ کو تو عرب کا یہ طریقہ تھا سردیوں کے اندر سردیوں کے اندر یہ کالی میرچ کو پیس کر شراب میں ملاتے تھے تاکہ اس کے ذریعے حرارت ان کو حاصل ہو بھئی سردی کی وجہ سے تو جس کے اندر وہ کالی میرچ ملائی گئی وہ ہے مفلفل بھئی مفلفل قَعَنَّا مَقَاكِيَا الْجِوَائِ غُدَيَّةً صُبِحْنَ سُلَافَمْ مِرْحِقِنْ مُفَلْفَلِ گویا کہ جیوہ وادی کے جو سفید پرندے ہیں سفید چڑیاں ہیں جو وہاں کی غُدَيَّةً صُبَا کے وقت صُبِحْنَ سُلَافَنْ ان کو پلائی گئی ہے عُمْدَا قِسَمْ سُلَافَمْ مِرْحِقِنْ مُفَلْفَلِ عُمْدَا قِسَمْ کی کالی میرچ ملائی گئی خالد شراب عُمْدَا اور آلہ کالی میرچ ملائی گئی خالد شراب گویا کہ جوہ مقام کے مقاقی پرندے جو ہیں مقاقی پرندے جو ہیں ان کو صُبَا کے وقت کالی میرچ ملائی گئی خالد اور عُمْدَا شراب پلائی گئی ہے معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی یہ ہے کہ یہ پرندے جو ہیں ان کی آواز سیٹھی نمہ ہوتی ہے اور یہ بارش ہوئی تھی اگلے دن چہا رہے تھے اور ان کی آواز سیٹھی نمہ ہوتی ہے تو عمروکیس کہتا ہے یوں ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کو کالی میرچ ملائی گئی شراب پلائی گئی ہے بھئی دیکھئے یہ کالی میرچ آپ جانتے ہیں بہت تیز ہوتی ہے اور میرچیں تیز انسان کھا لے تو سی سی کرتا ہے یا نہیں بھئی تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو پرندے ان کی آواز بھی اس طرح تھی یہ جو سیٹھی کی آواز نکار رہے تھے صبح کے وقت اور چونکہ بارش ہوئی تھی پرندے چہچہا رہے ہیں بڑے خوش ہیں تو ان کی خوشی کو تعبیر کر رہا ہے گویا ان کو شراب پلائی گئی ہے شراب پلائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے بڑے خوش ہیں اور چہچہا رہے ہیں اور آواز اس کی کس کی طرح ہے سیٹھی کی طرح تو جیسے کالی میرچ ملائی گئی شراب ان کو کالی میرچ کی تیز اثر کی وجہ سے ایسی آوازیں نکار رہے ہیں اور نشے کے اندر مدھوش ہیں مانا سمجھ میں آیا بھئی کہان نمکا کی الجوائی غدیتا صبحنا سلافا مرحیق مفلفل گویا کہ جوہ وادی کے جو سفید پرندے ہیں صبح کے وقت ان کو خالص عمدہ کالی میرچ ملائی گئی شراب پلائی گئی ہو کہان نصبا عفیہ غرقاشی یتنگی ارجائی القصوى انابیش عنصولی سبا درندے بھئی غرقہ جمع ہے غریق کی غریق کی جیسے مرضہ جمع ہے مریض کی جوبے ہوئے غرق ہوئے عشیتا عشیہ کہتے ہیں زوال کے بعد کا وقت زوال کے بعد کا وقت اگلی فجر تک یہ سارا وقت کیا کہلاتا ہے عشیہ عرجہ کہتے ہیں کناروں کو کناروں کو یہ رجا کی جمع ہے قصوى مؤنس ہے اقصا کی اور یہ دور کو کہتے ہیں دور بھئی دور بھئی انابیش کہتے ہیں کا نام کیا ہے جنگلی ہے اسی نسل کا پودا اور یہ زمینوں وغیرہ میں پھیلتا ہے زمینوں کو نقصان پہنچاتا ہے بھئی پھیلتا چلا جاتا ہے جہاں آ جائے ہر طرف پھیل جاتا ہے یہ تو لوگ اس کو اکھارتے ہیں نکالتے ہیں بھئی بی ارجا اہی خسوا اس کے دور کے کناروں میں اس ارجا مقام کے دور کے کناروں میں وہ درندے جو پانی میں دوبے ہوئے تھے وہ اسی طرح تھے جیسے جنگلی پیاز کی جڑے ہوتی ہیں بھئی بارش ہوئی سیلاب آیا بہت مصلہ دھار بارش تھی درختوں کو گرا دیا مکانوں کو گرا دیا ہر طرف سیلاب آیا تو بہت زیادہ درندے وغیرہ اس کے اندر ڈوب گئے اور وہ سارے سالابی پانی میں بہ کر آئے جوا وادی کے اندر اور سہرہ غبید کے اندر جو پانی جمع ہوا تو اس پانی کے اندر درندے ڈوبے ہوئے تھے اور اس کے دور کے کناروں میں بھئی دیکھئے جیسے جنگلی پیاز میں نے بتایا یہ زمین کو نقصان دیتا ہے فصلوں کو نقصان دیتا ہے تو لوگ اس کو اکھار اکھار کر پھینکتے ہیں نکالتے ہیں اور عمومت جہاں کہتے ہیں پانی وغیرہ زیادہ ہو تھوڑا وہاں یہ اگھاتے ہیں تو جیسے جنگلی پیاز کی جڑے جب ان کو اکھارا جائے تو ان پہ پانی کیچڑ مٹی وغیرہ لگی ہوگی تو اسی طرح یہ درندے پانی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور دور کے کناروں میں اور کیچڑ میں مٹی وغیرہ میں لگ پت تھے اور تو یہ اسی طرح معلوم ہو رہے تھے جیسے کہ جنگلی پیاز کی جڑے جیسے ان کو اکھار کر پھینک گیا اور وہ کیچڑ میں لگ پت ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو ڈوبے ہوئے درندے وغیرہ تھے یہ بھی پانی تو یہ کیچڑ میں لگ پت تھے اور دور کے کناروں میں یہ حال میں دوبے ہوئے اس کے دور کے کناروں میں اسی طرح معلوم ہو رہے تھے جیسے جنگلی پیاز کی جڑے ہوتی ہیں چلیے بس بھئی اللہ علم دقیق تل کلام